السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یونٹ فور آج ہمارا چوہتہ لیسن ہے لیسن فور ہے ہمارا اور آج ہم سیکھیں گے کس طرح جواب دینا ہے سوال ہم نے اس سے پہلے والے لیسن میں سیکھے تھے آج ہم جواب دینا سیکھیں گے What would you do if you were rich? What would you do if you were rich? اگر تم امیر ہوتے تو کیا کرتے اگر تم امیر ہوتے تو کیا کرتے اس کا جواب دیکھیں If I were rich I would buy a car یہ بات یاد رکھئے گا ہمیشہ If اور آئی کے بعد آپ نے Were لگانا ہے Was نہیں لگانا یہ past simple نہیں ہے This is not a past simple In past simple you use I was Am I right? آپ past simple میں ہمیشہ آئی کے ساتھ Was لگاتے ہیں لیکن conditional میں آپ ہمیشہ آئی کے فوراً بعد Were لگائیں گے کیا بولا آئی کے فوراً بعد Were لگائیں گے If I were rich اگر یہ State verb کا سوال ہوگا جیسے وہاں دیکھیں سوال تھا If you were rich تو آپ نے کیا لگانا ہے If I were rich سوال میں سے ہی جواب لینا As it is سوال صرف You کو کیا کر دینا I If I were rich I would buy a car دیکھیں یہ وہی second situation ہے اگر آپ دیکھیں I would buy a car میں car خریدوں گا یا خریدتا اگر میں امیر ہوتا تو میں car خریدتا If I were rich I would buy a car اگر میں امیر ہوتا تو میں گاڑی خریدتا سہی ہے یہ بات یاد رکھئے گا اس میں جب بھی آپ نے سوال میں سے ہی جواب لینا ہے سوال دیکھیں آپ نے ہمیشہ If کو پہلے رکھنا ہے اور سوال کے حساب سے جو You ہوگا وہ ہمیشہ I میں change ہوگا کیونکہ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے اور آپ جب جواب دیتے ہو تو I کا استعمال کرتا ہو آپ سے یہ پوچھا جائے اردو میں تم امیر ہوتے تو کیا کرتے تو تم کیا بولوگے میں امیر ہوتا تو اگر میں میں کیلئے کیا لگاؤ گا I باقی جملہ وہی رہے گا دیکھیں You کی جگہ I کر دیا If I were rich اوپر دیکھیں If You were rich تو ہم نے کیا change کیا ہے If I were rich اس کے بعد would کے بعد work کی فس وام لگانی ہے اور جو چیز آپ بننا چاہتے ہیں جو چیز آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں اگر میں امیر ہوتا تو میں کار خریدتا I love car That's the reason If I were rich I would buy a car Next sentence پہ آتے ہیں یہ practice سے سمجھ میں آئے گا ذرا دیکھیں What would you do if you were president What would you do if you were president اگر تم president ہوتے تو تم کیا کرتے اب دیکھیں سوال میں سے ہی جواب لیا جائے گا صرف You کو کیا کر دیں گے I If I were president دیکھیں وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا وہی دوبار سے کر رہے ہیں دیکھیں If کے بعد You کو آئی میں تبدیل کیا کر دیا Were as it is رہا President as it is رہا If I were president اب I would ہمیشہ کیا آئے گا I would اس کے فوراں بعد verb کی فرس وام لگے گی I would change education system اگر میں president ہوتا تو میں education system تبدیل کر دیتا If I were president education would be free If I were president I would change education system اگر میں امیر ہوتا تو میں education system تعلیم کا نظام چینج کر دیتا ذرا دیکھیں If کے بعد آئی ہے آئی کے بعد were لگایا was نہیں لگایا بار بار بتا رہا was نہیں لگے گا was کہاں لگے گا جب ہم past simple استعمال کریں گے This is not a past simple اس کا structure ہے If I plus word plus extra word plus I plus word plus word کی first form یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا دیکھیں سوال میں سے ہی جواب لینا ہے صرف you کو کیا کرنا آئی اور پھر آپ نے آگے وڈ کا جملہ بنانا جیسے ہم نے وڈ کے پہلا اور دوسرا لیسن سیکھا تھا اگر آپ نے اس کا پہلا اور دوسرا لیسن نہیں دیکھا تو آپ پھر آپ کے لیے یہ بیکار ہے next دیکھیں what would you do if you were invisible for a day what would you do if you were invisible for a day تم کیا کرتے اگر تم ایک دن کیلئے غائب ہو جاؤ تو تم کیا کروگے اگر تمہیں ایک دن کیلئے غائب ہونے کا موقع ملے تو تم کیا کروگے دیکھیں سوال میں سے ہی جواب لیا جائے گا دیکھیں if سے شروع کریں گے تو if سوال میں کہاں پر ہے دیکھیں first line میں last میں دیکھیں if لکھا ہوا ہے اس کے بعد you کو کس میں چینج کریں گے i میں were as it is رہے گا invisible as it is رہے گا for as it is رہے گا are as it is رہے گا day as it is رہے گا یعنی ہر چیز سیم رہے گی if سے لے کر last day تک last جو word ہے day وہاں تک سیم رہے گا صرف you کو i میں چینج کر دیا sorry if i were visible for a day i would stop a robbery i would یہاں بھی i اور would ہمیشہ فوراں لگے گا اس کے بعد آپ نے verb کی first form لگانی ہے اور اس کے بعد extra word لگانا ہے if i were invisible for a day i would stop a robbery اگر اگر میں ایک دن کے لئے غائب ہوتا یا ہو جاؤں تو میں چوری ڈکیتی روگ دوں گا اگر میں ایک دن کے لئے غائب ہوتا تو میں چوری ڈکیتی روگ دیتا یا اگر ایک دن کے لئے غائب ہو جاؤں تو میں چوری ڈکیتی روگ دوں گا صحیح نیکس دیکھیں اگر تم بھوت دیکھتے تو کیا کرتے ایک سٹوپیڈ کویسٹن ہے کتنا سٹوپیڈ کویسٹن ہے سوال میں سے جواب لے رہے ہیں دیکھیں if لیا you کو کس میں چینج کیا so as it is رہا vR as it is رہتا تھا saw as it is رہا ghost as it is رہا دیکھیں ہم نے چینج کیا کیا سرف you کو آئی اس کے بعد wood کا structure لگا دیا کونسا والا structure جو ہم نے پہلے اور دوسرے میں پڑھا تھا i subject plus wood plus word کی first form آپ نے کیا کیا if i saw a ghost i would scream اگر میں بھوت دیکھتا تو میں چلاتا یا چیختا یہ ہیو کی سیکنڈ فارم ہیڈ ہے یہاں پہ اگر تمہارے خراب مارکس آتے یا خراب گریڈ بنتا تو تم کیا کرتے اگر تمہارے خراب گریڈ بنتے تو تم کیا کرتے یا تمہاری پوزیشن خراب آتی تو تم کیا کرتے دیکھیں سوال میں سے جواب کیسے ذرا کوشش کریں دیکھ لیے آپ نے کیا بنے گا اب میرے سے سنیں if لگایا if لگایا you کو کس میں چینج کیا i میں چینج کیا head کو چینج کریں گے نہیں کریں گے as it is رہے گا a کو چینج کریں گے نہیں کریں گے as it is رہے گا bad کو چینج کریں گے نہیں کریں گے as it is رہے grade کو change کریں گے سر نہیں کریں گے if i had a bad grade i would be sad دیکھیں یہ بات یاد رکھئے گا state word اگر wood میں آئے تو جیسے کوئی بھی ایسا جملہ جیسے i am sad جس کے ساتھ is mr لگتا ہے اگر وہ جملہ آپ استعمال کر رہے ہیں wood میں تو اس میں wood کے بعد بھی ضرور لگائیے گا صحیح ہے so if i had a bad grade اگر میرے برے marks آتے i would be sad تو میں اداس ہوتا اگر میرا grade اچھا نہیں ہوتا اگر میرا grade اچھا نہیں ہوتا تو میں اداس ہوتا یا میرے برے grades آئے ہوتے تو میں اداس ہوتا if i had a bad grades i would be sad what would you do if your friend broke your new motorcycle what would you do تم کیا کروگے if your friend اگر تمہارا دوست broke your new motorcycle اگر تمہاری نئی motorcycle توڑ دے تم کیا کروگے اگر تمہارا دوست تمہاری نئی motorcycle یعنی بائک توڑ دے ہوئی 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 if دیکھیں سوال میں سے جواب لیں گے ذرا دیکھیں if your ہے تو your کا آئی کونسا ہوگا دیکھو میں نے آپ کو subject object possessive reflective اور مجھے یاد نہیں ہے کیا تھا آخری والا آخری والا بھول گیا تو وہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے تو یہ کونسی فارم ہے third one i جیسے you you your صحیح ہے تو i me my تو your کس میں آ جائے گا my so if my friend دیکھیں میں نے کیا بولا you i میں change ہوتا ہے تو your کس میں change ہوگا my if my friend اگر میرا دوست broke my new motorcycle یہاں بھی دیکھیں your جہاں جہاں your آیا وہاں وہاں ہم نے my لگا دیا if سے لے کر آخر تک جملہ same تھا صرف کیا change ہوا کیا my my so if my friend broke my motorcycle دیکھیں پورا جملہ وہی تھا صرف your کو my میں change کیا صحیح ہے باقی same جملہ رہا i would feel very bad i would feel very bad مجھے بہت برا لگے گا اگر میرا دوست میری نئی motorcycle توڑ دے تو مجھے بہت برا لگے گا feel very bad محسوس ہونا very بہت برا so if my friend broke my new motorcycle i would feel very bad اگر میرا دوست میری new bike توڑ دے تو مجھے بڑا ہی برا لگے گا next دیکھیں what would you do if you met a very important person what would you do if you met a very important person تم کیا کرتے اگر تم کسی بہت ہی آلہ بندے بہت ہی important بندے سے ملتے کسی بڑی ہستی سے ملتے اگر تم بڑی ہستی یا بڑی important شخصیت سے ملتے تو تم کیا کرتے if i met دیکھیں پورا سوال if سے لے کر end as it is ra you کس میں change ہوا آئی میں if i met a very important person if i met a very important person اگر میں کسی بہت اہم شخصیت سے ملتا i would tell to my friend i would tell to my friend تو میں اپنے دوستوں کو بتاتا i would tell to my friends میں اپنے دوستوں کو بتاتا اگر میں کسی اہم شخصیت سے ملتا what would you do if you borrow a cell phone from your best friend and the cell phone got damaged wow what a question what would you do if you borrow a cell phone from your best friend mobile and the cell phone got damaged اور cell phone جو ہوتا وہ ٹوٹ جاتا خراب ہو جاتا گر جاتا damage mean اس میں نقص آ جاتا تو اگر what would you do if you borrow borrow کہتے لینا ادھار پر لینا صحیح ہے ادھار پر کوئی بھی چیز نہیں borrow a cell phone mobile cell phone جو وہ آپ لیتے from your best friend اور تمہارا cell phone جو وہ cell phone دا وہ ٹوٹ جاتا خراب ہو جاتا تو کیا کرتے دیکھیں پہلے سوال میں سے جواب پورا اگر یہ شوٹ کیا ہو ہے لیکن پورا کیا ہوگا دیکھیں if i borrow a cell phone from my friend my best friend and the cell phone got damaged i would apologize to him دیکھیں دوبارہ سے دیکھیں یہاں sentence نہیں دیکھیں جو لکھا ہوا ہے میں if سے شروع کر رہا ہوں دو طریقوں سے sentence بنایا جو بڑے جملے ہوتے ہیں ان کو شورٹ کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ بنانا چاہے تو کیسے بنائیں گے if کے بعد آپ نے لگا you کو i میں change کیا borrow a cell phone as it is رہا from as it is رہا your کس میں change ہو گیا my best friend as it is رہا and as it is رہا the cell phone as it is رہا got damaged as it is رہا so کیا ہوگا if i borrow a cell phone from my best friend the cell phone got damaged i would apologize to him تو میں اس سے معافی مانگوں گا اس کا دوسرا طریقہ جن کی language تو اس کے لئے کیا ہوگا if i broke if i broke broke mean توڑنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے god damage یعنی ٹوٹ جانا خراب ہو جانا تو if i broke my friend cell phone اگر میں اپنے دوست کا cell phone توڑ دیتا i would apologize to him تو میں اس سے معافی مانگتا دیکھو دو طریقے یہاں ہم نے vocabulary استعمال کی damage کی جگہ ہم نے broke کا استعمال کیا if i broke my friend best friend cell phone shot کر دیا long کرنا چاہے تو long کر لیں وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا صحیح ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ استعمال کریں یا وہ استعمال کریں صحیح ہے apologize کہتے ہے معافی مانگنے کو i would apologize to him میں اس معافی مانگتا golden words in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends in the end we will not remember the words of our enemies ہمیں یاد نہیں رہتے اپنے دشمنوں کے الفاظ not remember the word will remember not the words of our enemies نہیں یاد رہتے ہمیں اپنے دشمنوں کے الفاظ but لیکن یاد کیا رہتا ہے لیکن the silence of our friends لیکن ہمیں یاد رہتی ہے اپنے دوستوں کی خاموش ہی people will tell you they care and they don't seem to show it unless you get sick die or become famous people will tell you لوگ تم سے کہیں گے they care کہ وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں but they don't seem to be show it لیکن لیکن تمہیں لگے گا نہیں کہ وہ خیال رکھتے ہیں تمہیں realize بھی نہیں کرائیں کہ وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں they don't seem to show it وہ محسوس ہی نہیں لگنے دیتے کہ وہ تمہارا خیال کرتے ہیں بس جب ملو رہے یار کیسے کیا لہے تیرے بڑی طبیعت یار کیسی بیمار ہو جاؤ تو پھر پہنچ جاتے لوگ بیمار ہو جائے جب لوگ پہنچ جاتے ہو یار کیسا یار ویسے یاد نہیں آتی برا وقت آتا کوئی یاد نہیں کرتا غربت آتی کوئی یاد نہیں کرتا مصیبت آتی کوئی یاد نہیں کرتا جب بیمار ہوتے ہوسپٹلائز ہوتے جب جب بھی لوگ خیال نہیں آتا جن کو خیال نہیں آتا جب مر جاتے ہو تو تمہارے مرنے کے بعد لوگ خیال آتا کیا پیارا بندہ تھا کتنا ہی خراب بندہ تھا اور بکم فیمس یا تم مشہور ہو جاؤ یار وہ بندہ تو میرا دوست تھا یار میں تو تیرا مچمن کا دوست شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں السلام وعلیکم